اسرائیل کے خلاف ایران کا ساتھ روس دے رہا ہے اور اب ایران کی آواز کو دنیا کی ایک اور لال طاقت نے بلند کیا ہے نام ہے چین جس نے غازہ میں فوراں حملے کو روکنے کی مانگتی ہے اتنا ہی نہیں یہ بلکل صاف نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کے مددے پر بھی چین اور روس کا ایک گڑ بندھن نظر آنے لگا ہے کیونکہ اب چین کے ویدیش مندری وانگ یی نے بھی بلکل صاف کر دیا ہے کہ غازہ پر اسرائیل کی بمباری اب آدم رکشہ کے دائرے سے باہر نکل چکی ہے اسرائیل کو اب غازہ کو ساموہک سزا دینا بند کرنا چاہیے یعنی کہ اب دیکھا جائے تو دنیا لگا تار روس اور امریکہ کی اگوائی میں دو حصوں میں بڑھتی ہوئی دیکھ رہی ہے ایک طرف روس کے نیتریتوں میں وہ دیش ہیں جن کا کہنا ہے کہ اب اسرائیل کو غازہ پٹی پر حملے بند کرنے چاہیے اور دوسری طرف امریکہ کے نیتریتوں میں یورپ کے کئی دیش ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ہماس سے کھونکھار آتنکوادی سنگٹن ہے اور اب اس کو اس کی کرتوتوں کی سزا دینا اسرائیل کا کرتب ویا اور ادھکار ہے یوروپین یونین کی پریسیڈنٹ ارسولا وان نے بھی اسرائیل کے بردان منتری سے ملاقات کی ہے اور ان کے بیچ ہوئی بات چیت کافی ہے میں بات سنگٹن اور بیچ پڑی دیوازوں میں جو کچھ پٹی ڈیو میں پڑی ہیں اور پڑی دیوازوں میں پڑی بیچ ایزیں اپنی برایت طرف طرف کی دیماؤ ہے اسلام اس میں اس میں تھم وہ ایک ارادی کرنے والدین جوشہ سے زمان کی طرح اور وہ ایک اچھوڑتا ہے ہمارے ہوگا آپ کو تقیام دیارتا ہے آپ نے اس کے لئے تھا ہمارے ہیں اور جمعہ اہمارے ہیں ہمارے 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 یہاں ہمارے کامی شامل یہاں حقیام حمارہ زیادہ حمارہ تحرمے حقیام خورتے ہیں جورڈن کے بادشاہ عبداللہ دویتے بھی اس پورے یدھ کو لے کر کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں ان کے سامنے چنوٹی یہ ہے کہ اگر کہیں ویسٹ بینک والے فلسطین کے اندر بھی یدھ کا شور اٹھا تو اس کا بڑا اثر جورڈن پر پڑھنے والا ہے ہماس اسرائیل یدھ کے بھی جورڈن کو اپنے جنسنکھیا آسانتولن کا در ستانے لگا ہے دراصل جب اسرائیل اور فلسطین کے بیچ یدھ ہوا تب فلسطین کے شہرناتھی جورڈن میں چلے گئے اور پھر وہاں سے نئی لوٹے اگر اس بار بھی ایسا ہوا تو جورڈن کی جنسنکھیا کا آسانتولن اور بڑھ سکتا ہے یہ میپ ذرا دھیان سے دیکھئے فلسطینیوں کا قبضہ فلحال دو جنہوں پر ہے پہلا ویسٹ بینک جو یروشلم کے آسپاس کا علاقہ ہے اور دوسرا گازہ پٹی جورڈن کے بعد شاہ کو یہ ڈر ہے کہ اگر گازہ میں ہماس نے یدھ شروع کیا تو پھر ویسٹ بینک کے اندر سے بھی ہماس کے لوگ اسرائیل کے خلاف یدھ چھیڑ سکتے ہیں ساتھ اکٹوبر کے بعد سے ہی اس پورے علاقے کے اندر تناؤ ہے اور ویسٹ بینک میں بھی اسرائیلی سینہ کی کارروائی میں لوگ مرے اس وقت ویسٹ بینک کے اندر حالات یہ ہے کہ یہاں مہنگائی بہت زیادہ پڑ گئی ہے کیونکہ لوگ بھاری ماترہ میں کھانے پینے کا سامان لمبے سمیت تک کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں جورڈن کو اپنی جنسنکھیا کے اندر آسانتولن کا خطرہ ستا رہا ہے دراصل جورڈن کی کل آبادی قریب ایک کروڑ ہے اور ان میں سے دس لاکھ لوگ فلسطینی شرنار تھی ہے یعنی جورڈن کی دس فیزدی آبادی فلسطینی ہے جب اسرائیل اور فلسطین کا یود ہوا تو فلسطین کے لوگ بطور شرنار تھی جورڈن چلے گئے اور وہاں سے کبھی نہیں لٹے اگر ایسا پھر ہوتا ہے تو جورڈن کی جنسنکھیا کا آسانتولن پھر بگڑ جائے گا اور پڑھ بھی جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ جورڈن بھی سعودی آرب اور UAE کے ساتھ مل کر کسی طرح شانتی کے ستھاپنا کی پوشش میں جھٹا ہوا ہے اور صاف کہہ دیا کہ اگر ضرورت پڑی تو دو موچوں پر جنگ لڑنے سے اسرائیل کی سینہ پیچھے نہیں ہٹے گی خبر کی مطابق اسرائیل کی سینہ کا گصہ اس لیے بھی بڑھکا کیونکہ ایران نے اسے سیدھے طور پر دھمکانے کی کوشش کی ایران نے اسرائیل کی سینہ سے گازہ میں حملے کو روکنے کو کہا ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ہزباللہ نے کوئی قدم اٹھا لیا تو اسرائیل میں بھوکم پا جائے گا لیکن خبر ہے کہ جیسے ایران نے اسرائیل کو دھمکانے کی کوشش کی اسرائیل کی سینہ نے بھی ترند پلٹ بار کرتے ہوئے اپنے ارادے ساف کر دیے ادھر گازہ سے ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل پر روکٹ کی بوچھار کر دی دعویٰ کیا گیا کہ ہماس کی حملے میں اسرائیل کا ایک آئرن دوم سسٹم تباہ ہو گیا ہماس کے روکٹ حملے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آئے جس میں آسمان میں ایک کے بعد ایک کئی روکٹ اڑتے دکھائی دیے ایسا لگمانوں کسی نے پٹاکوں کے گودام میں آگ لگا دی ہو ہماس نے گازہ سے روکٹ کی ایسی بوچھار کی کہ پورا آسمان دھواں دھواں ہو گیا سامنے آئے ویڈیو میں کئی روکٹ دشمن کے علاقے کی طرف بڑھتے نظر آئے روکٹ حملے کی بعد ایک علاقے میں زوردار دھماکے کے ساتھ دھویں کا غبار اٹھتا دکھا ہماس کے مطابق اس نے اپنے بھیشن حملے میں اسرائیل کے قوچ کہے جانے والے آئرن ڈوم سسٹم کو نشٹ کر دیا اسرائیل کی سینہ لگاتار آئرن ڈوم سسٹم سے ہماس کے حملوں کو ناکام کر رہی ہے لیکن اگر ہماس کے دعوے میں سچائی ہے تو اسرائیل کے لیے یہ کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں اسرائیل کے تیل اویو میں نتنیاؤ سرکار کے خلاف لوگوں نے جم کر پردرشن کیا پردرشن کاریوں نے آروپ لگایا کہ ہماس کے لڑاکوں نے ان کے گھر میں گھوز کر ان کے لوگوں کو بندھک بنایا اور اس کے بعد وہ لوگ ان کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے جس کے ویروت میں اسرائیل کے ناغرک سڑکوں پر اتر آئے اور اسرائیل کی سرکار سے ان لوگوں کو سرکشت لانے کے لیے گوہار لگائے یہی نہیں ان لوگوں نے اپنی سرکار پر اندیکھی کا بھی آروپ لگایا جس کے بعد لوگوں نے نتنیاؤ کی سرکار کے خلاف موچہ کھول دیا وہاں سے ویڈیو سامنے آیا اس میں بڑی سنکھیا میں اسرائیل کے ناغرک ہاتھوں میں نارے لکھے تختیاں لے کر آگے کی طرف بڑھتے نظر آئے اس دوران کئی لوگوں کے ہاتھ میں اسرائیل کا جھنڈا بھی دکھائی دیا ان لوگوں نے اسرائیل سرکار سے مانگ کی کہ فلسطین کے لوگوں کو ہماس کو سوپا جائے اور ان کے لوگوں کو ہماس کے لڑاکوں سے سرکشت اسرائیل لائے جائے کچھ دن پہلے ہماس کے لڑاکوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان لوگوں نے اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کو بندھک بنایا تھا جس کے بعد اسرائیل کی سڑکوں پر ان لوگوں کو سرکشت لانے کا آندولن شروع ہو گیا اسرائیل کے تیل اویب میں پردھانوانتری بینیمن نیتنیاہو کے خلاف لوگوں کا غصہ بھڑک گیا اور لوگوں نے ان کے اسٹیفے کی مانگ کر دی کیونکہ ان لوگوں نے اعروف لگایا کہ ہماس کے لڑاکوں نے ان کے پاریبار کے لوگوں کو بندھک بنا لیا لیکن اسرائیل کی سرکار ان کے لوگوں کو چھڑانے کے لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھا رہی ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کا پردھانوانتری بینیمن نیتنیاہو کے خلاف غصہ بھڑک گیا یہی نہیں ان لوگوں نے نیتنیاہو کے اسٹیفے تک کی مانگ کر دی وہاں سے جو ویڈیو سامنے آیا اس میں ہماس کے لڑاکوں نے جن لوگوں کو بندھک بنایا ان کے پاریبار کے لوگ بینر پوسٹر لے کر اپنی سرکار کے خلاف پردھشن کرتے دکھائی دیئے ساتھ اکٹوبر کو فلسطین کے چرمپنتھی سنگٹھل ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل پر حملہ بول دیا تھا جس کے بعد اسرائیل نے ہماس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اسرائیل کے بندھکوں کے بارے میں اسرائیل کی ملٹری نے بڑا دعویٰ کیا ہے اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ ہماس نے اسرائیل کے جن لوگوں کو بندھک بنایا ہے ان کی تعداد 155 ہے اور ہماس کے آتنکیوں نے انہیں گازا پتی میں ہی رکھا ہے اب اسرائیل اپنے بندھک بنایا ہے ناغریکوں کو ہماس کے چنگل سے چھوڑانے کی پوری کوشش کر رہا ہے اسرائیل نے ہماس کو پوری طرح تباہ کرنے کی قسم کھائی ہے پردھار منتری بینیامین نیتنیاہو سے لے کر اسرائیل کی رکشہ منتری تک ہماس کے ایک ایک لڑاکے کو مارنے کی بات کہہ رہے ہیں اسی بیچ اسرائیل کی رکشہ منتری یوب گیلنٹ نے گازا پتی کی سیما کے پاس سے علاقے کا دورہ کیا اور کہا کہ گازا پتی سے ہماس کو پوری طرح ختم کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے یودھکی اور گھاتک ہونے کی آشنکہ جتائی گئی اسرائیل کی رکشہ منتری نے ہماس کو بربر آتنگ کی سنگٹھن بتایا ہماس پر وچوں اور مہیلاؤں کی ساتھ بربرتہ کرنے کا آروپ لگایا اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہماس دوارہ وندھک بنائے گئے لوگوں کو جلد چھوڑانے کی بات کہی جن میں اسرائیل کی ساتھی کئی ودیشی ناغرک بھی شامل ہے اسی بیچ نتنیاہو اسرائیل کی لاپتا لوگوں کو دھانڈس بندھاتے دکھے اور لاپتا لوگوں کے جلد واپس لانے کی بات کہی پردھان منتری سے ملنے کے دوران لاپتا لوگوں کے پریوار والے روتے نظر آئے ہماس کے حملے میں اسرائیل کے تیرہ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی وہیں ڈیرہ سو سے زیادہ لوگوں کو ہماس دوارہ بندھک بنائے گیا ہے جن میں بچوں اور مائلاوں کے ہونے کا دعویٰ کیا گیا